آفتاب کینیڈا چلا گیا تو پیچھے اس کی ماں اور بیوی اکیلی رہتی تھی تو بیوی نے اپنے بھائی بھابی کو اپنے پاس پلوا لیا اور اس کا بھائی کوئی کام نہ کرتا اور بہنوئی کی کمائی کو وہ فضول اڑانے لگے رکسانہ بیگم نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری بیوی اور سالہ تمہاری کمائی کو اڑا رہے ہیں اور جب آفتاب نے بیوی کو فون کیا تو اس نے بھائی کے ساتھ مل کر رکسانہ کو بہت مارا اور کمرے میں بند کر دیتی اور کہتی آئندہ شکایت لگائی تو مار دوں گی اور شوہر سے کہا کہ بھائی اور بھابی چلے گئے ہیں رکسانہ بیگم سوک کر کانٹا ہو گئی ایک دن گھر میں پارٹی چل رہی تھی اور رکسانہ لوگوں کو کولڈ رنگ دے رہی تھی اچانک اس کی بہو کا رنگ اڑ گیا جب اوپر سے آفتاب تھکہ ہارا دفتر سے گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی نورین فرش پر بیٹھی رو رہی تھی یہ دیکھ کر آفتاب فورا نورین کے پاس پہنچا اسے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی نورین کا ایک آنسو بھی آفتاب کو پریشان کر دیا کرتا تھا اور اس وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی آفتاب فورا نورین کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا کیا بات ہے میری جان کیوں رو رہی ہو اسے لگا تھا کہ شاید پھر نورین نے اس کی ماں کی کسی بات کا برا منایا ہوگا اسی لئے وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگا نورین نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے میں آفتاب کو دیکھا رو رو کر نورین کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ سختی سے کہنے لگی آپ کو کیا ہے آپ کو کسی بات سے کونسا فرق پڑتا ہے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ مجھے کیا پریشانی ہے تو آپ نے کونسا حل کر دینا ہے اس لئے جائیں جا کر اپنا کام کریں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں نورین نے نرازگی سے مو پھیڑ لیا تھا جبکہ نورین کی بات سن کر آفتاب چونگ گیا تھا بات کچھ اور ہی معلوم ہو رہی تھی اگر مسئلہ اس کی ماں کا ہوتا تو نورین فورا نے اسے بتا دیتی لیکن جس طرح سے نورین بات کر رہی تھی یہ معاملہ کچھ اور تھا آفتاب کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے نورین نے نظر بھر کر آفتاب کو دیکھا پھر جلے کٹے انداز میں کہنے لگی میرے بھائی کی شادی ہے مگر میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی ڈھنگ کے کپڑے بنوالوں اپنے بھائی کو شادی پر اچھا سا توفہ دے سکوں ابھی کچھ در پہلے ہی میری بڑی باتی سے بات ہوئی ہے وہ سب آنے والی بھابی کے لیے سونے کے توفے خرید رہے ہیں سب نے اپنے اور اپنے بچوں کے خو بچے کپڑے بنوائے ہیں ہمارے تو بچے بھی نہیں ہیں میں ایک اکیلی عورت ہوں لیکن اس کے باوجود آپ کی تنخواہ میں سے میں اپنے لیے دو جوڑے نہیں بنوا سکتی شادی کی خریداری اور توفہ دینا تو دور کی بات ہے یہاں تو گھر کا گزارہ چلانا مشکل ہو رہا ہے میرے کپڑے کہاں سے آئیں گے اور پھر توفے کا انتظام کیسے ہوگا جو کچھ آپ کماتے ہیں وہ سب کچھ گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے آپ ہمیشہ سے اپنی تنخواہ امہ کے ہاتھ میں دیتے رہے ہیں اسی لیے میں کچھ بچا نہیں سکی سیونگ کے نام پر بھی کچھ نہیں ہے نورین یہ کہہ کر پھر سے بازوں میں مو چھپائے رونے لگی جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ ہر مہینے آفتہ پانچ ہزار روپے نورین کے ہاتھ میں اس کے ذاتی خرچے کے لیے رکھتا تھا لیکن نورین کو وہ پیسے مہکے والوں پر لٹانے کی عادت تھی وہ اپنی بہنوں اور اپنے اکلوتے بھائی پر اپنے پیسے خرچ کرتی تھی اسی لیے اب خالی ہاتھ تھی مگر وہ یہ بات نورین کو جتا نہ سکا البتہ نورین کی بات سن کر آفتہ شرمندہ ہو گیا اس کی نوکری بس ٹھیک تھاک تھی گزارہ ہو جاتا تھا لیکن اس کی ماں دل کی مریضہ تھی تو کافی پیسے دواؤں میں اٹھ جائے کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غریب یا کنگال تھے دو وقت کی روٹی عزت سے کھاتے تھے گھر میں ضرورت کی بھی ہر شے موجود تھی وہ بقاعدہ ہر مہینے نورین کو پاکٹ منی بھی دیتا تھا لیکن اس وقت بات نورین کے بھائی کی شادی کی تھی اور نورین اپنے مہکے والوں کو لے کر بہت زیادہ حساس تھی اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ اپنے بھائی بہنوں پر لٹا دیتی اور اب تو اس کے اکلوتے بھائی زفر کی شادی تھی میں خوب خرچہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس خرچے کے لئے افتاب کے پاس پیسے نہیں تھے افتاب نے نورین کو جب اس طرح روتے دیکھا تو اسے سمجھانے لگا کہ ابھی تو افتاب کی شادی میں چھ مہینے ہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے بندبس کر لوں گا تم پریشان نہ ہو نورین نے غصے میں افتاب کو دیکھا اور کہنے لگی ہماری شادی کو ایک سال ہو گیا ہے ابھی تک کہیں مجھے گھمانے نہیں لے گئے یہی کہتے ہیں کہ اگلے مہینے لے جاؤں گا میری ساری زہینیاں ہانیمون پر گئیں سوائے میرے اب بھائی کی شادی پر بھی مجھے یہ جھوٹے لارے نہ دیں میں آپ کی جھوٹی باتوں میں نہیں آؤں گی نورین اٹھ کر پاؤں پٹختی بوڑچی خانے میں چلی گئی اور افتاب پریشانی کے عالم میں سوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ پیسوں کا انتظام کیسے کرے پہلے ہی وہ کچھ دوستوں سے کرزہ لے چکا تھا جو ابھی تک اس نے ادا نہیں کیا تھا اور اب نورین کو تقریباً ایک لاکھ روپے کی ضرورت تھی وہ اپنے بھائی کی شادی پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنا چاہتی تھی لیکن افتاب کے لیے یہ پیسے ارینج کرنا کسی پہاڑ کی جھوٹی کو سر کرنے جیسا ہی تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ چھے مہنے کا وقت وہ کیا کرے گا کہ نورین کی خواہشات پوری ہو جائیں سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا وہ سوفے سے سر ٹکائے بیٹھ کیا اس کی امہ رکسانہ بیگم اثر کی نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تو اسے پریشان حال بیٹھا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگیں کیا بات ہے افتاب کیوں پریشان ہوں افتاب نے ڈھکے چھپے لفظوں میں نورین کی خواہش ماں کے آگے بیان کر دی یہ سن کر رکسانہ بیگم کشتے خاموش ہو گئیں اور پھر کہنے لگی بیٹا ضروری تو نہیں ہے کہ اگر ہر کوئی سونے کے توفے دے رہا ہے تو ہم بھی برابری سے وہی توفہ دیں جو تمہاری گنجائش میں ہیں اور جو تم آسانی سے کر سکتے ہو اپنی خوشی سے وہ کر دو توفے تو خوشی سے دیے جاتے ہیں نہ کہ کسی کی ٹکر میں رکسانہ بیگم افتاب کو یہ بات سمجھائی رہی تھی کہ نورین چائے کے کپ لے کر پہنچ گئی کہنے لگی امہ آپ تو نہ ہی بولنے تو اچھا ہے اپنی بیٹی کی شادی میں بھر بھر کر سونا دیا ہے میرے شوہر کی محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بھایا ہے اب بعد میرے بھائی کی آئی ہے تو آپ کو یہ سب فضول خرچی اور دکھاوا لگ رہا ہے اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی میں کچھ پچت کرتی تو آج میرے شوہر کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوتے نورین نے عادت کے مطابق ساس کو جلی گھٹی باتیں سنا دی تھی آفتاب نے گھور کر نورین کو دیکھا تھا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی تھی آفتاب خود اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ رکسانہ بیگم نے اپنی بیٹی کی شادی شوہر کے پینشن کے پیسے جوڑ جوڑ کر کی تھی اور آفتاب سے کچھ نہ لیا تھا لیکن نورین کو نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ رکسانہ بیگم اس کی پیٹ پیچھے آفتاب سے پیسے بٹورتی ہیں آفتاب بچارہ شرمندگی سے ماں کے آگے سر جھکا کر بیٹھ گیا تھا رکسانہ بیگم کہنے لگی بیٹا میں تو بھلے کے لیے سمجھا رہی ہوں اگر دنیا کی ریس میں بھاگنا شروع کرو گے تو یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی تم وہ کرو جس میں تمہیں آسانی ہو خود کو ہلکان نہ کرو میرے بچے اکلوتے بیٹے کو اس قدر پریشان دیکھ کر رکسانہ بیگم کا دل پھڑ گیا تھا اس پر دعائیں پڑ کر پھونکتی وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور آفتاب ایک بار پھر اکیلے ہی بیٹھا رہ گیا تھا پھر اس نے اپنے دوست کو فون ملایا تاکہ پیسوں کی بات کر سکے لیکن آگے سے اس کے دوست نے جو مشورہ دیا وہ سن کر وہ چونک اٹھا اس کا دوست کہنے لگا یار کینیڈا میں میرے بھائی کے پاس ایک بہت اچھی نوکری نکلی ہے وہ مجھے بلوا رہا ہے لیکن تم تو جانتے ہو کہ میرا جانا ناممکن ہے میرے پاسپورٹ کا کچھ مسئلہ بنا ہوا ہے اگر تمہارا پاسپورٹ تیار ہے تو میں تمہارا انتظام کروا دیتا ہوں ایک مہینے میں ہی تمہارا ویزا بھی لگ جائے گا اور نوکری بھی ہو جائے گی دو مہینے بعد تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنی بیوی کو اس کی مرضی کی مطابق خرچہ بھیج سکو کچھ عرصے پردیس میں گزار لو تو لائف سیٹ ہو جائے گی پھر روز روز کی اس پیسے کی پریشانی سے بھی تمہاری جان چھوٹے گی آفتاب کے دوست بشیر نے اسے کینیڈا کا راستہ دکھایا تھا لیکن آفتاب کا اپنی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسی لیے اس نے بشیر کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں سوچ کر جواب دیتا ہوں اپنا بیگ اٹھائے کوٹ سمیٹھتے وہ کمرے میں پہنچا تو نورین ابھی تک بستر پر اوندھی لیٹی رونے میں مصروف تھی نورین کو اس طرح روتے ہوئے دیکھنا آفتاب کے لیے بہت مشکل تھا نورین وہ لڑکی تھی جس سے آفتاب نے کئی سال خاموش محبت کی تھی اور پھر اپنی ماں سے کہہ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا وہ اس کی لڑکپن کی محبت تھی اسی لیے اسے تکلیف میں دیکھنا آفتاب کو گوارہ نہیں تھا آفتاب نورین کو محبت سے سمجھانے لگا لیکن نورین کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا پھر آفتاب نے نا چاہتے ہوئے بھی اسے کینیڈا والی نوکری کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں پیسو کی اتنی ہی ضرورت ہے تو میں کینیڈا چلا جاتا ہوں آفتاب کو لگا تھا کہ نورین اسے مانا کرے گی کہے گی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جانا لیکن نورین تو یہ سن کر اچھل پڑی کہنے لگی آفتاب اتنا اچھا موقع مل رہا ہے پھر آپ نے فوراں ہاں کیوں نہیں کی اچھا ہے آپ کینیڈا جائیں گے تو ہم سب کی زندگیاں سور جائیں گی آپ کے یہاں رہنے کا کون سا کسی کو فائدہ ہے نورین کی بات نے آفتاب کو بہت دکھ پہنچایا تھا اسے آفتاب کی محبت اس کی محنت کچھ بھی تو دکھائی نہیں دے رہی تھی وہ بس پیسے کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی اب بھی کینیڈا والی نوکری کا سن کر نورین آفتاب کے پیچھے ہی لگ گئی کہ آپ کینیڈا چلے جائیں یہاں تک کہ آفتاب نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا اس نے اپنی ماں کو بتایا تو رکسانہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی نہ انہوں نے بیٹے کو رکا تھا نہ جانے کی اجازت دی تھی آفتاب ان کا اکلوتا بیٹا تھا اسے نظروں سے دور کرنا ان کے لئے بہت مشکل تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ کہیں گی تو نورین ان کی دشمن بن جائے گی آفتاب نے بشیر سے بات کی سارا عمل مکمل ہوا اور ڈیڑھ مہینے بعد آفتاب کینیڈا کے لئے روانہ ہو گیا اس کی قسمت اچھی تھی کہ آسانی سے ویزا بھی لگ گیا تھا اور نوکری تو اسے گھر بیٹے ہی مل گئی تھی اس کے جانے کے بعد رکسانہ بیگم بہت اداس ہو گئی تھی جبکہ نورین خوشی سے ہواوں میں اڑا ہی تھی اس نے اپنے میکے میں بہت فخر سے سب کو بتایا تھا کہ ان کے دن بدلنے والے ہیں دن رات خواب میں خود کو امیر ہوتا دیکھ رہی تھی اسے شوہر کے دور جانے کا کوئی غم نہیں تھا پردیش جانے کے مہینے بعد آفتاب نے اپنی پہلی کمائی بھیجی تھی جو پاکستانی کمائی سے کئی زیادہ تھی سارے پیسے نورین کے اکاؤنٹ میں آئے تھے آفتاب نے فون پر نورین کو تنبیہ کی تھی کہ وقت پر امہ کی دوائیاں خرید لینا گھر کا سارا راشن ڈلوانے کے بعد پیسوں کی بچت کرنا تاکہ بھائی کی شادی پر خرچ کر سکو اور کچھ عرصے بعد جب جوہ جوڑ ہو جائے تو میں بھی لوٹ آؤں گا نورین نے آفتاب کی بات سن کر ہاں میں ہاں ملائی تھی لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا تھا ادھر آفتاب کے پیسے آنے شروع ہوئے ادھر نورین کے رنگ بدل گئے وہ پوری طرح ہواوں میں اڑنے لگی سارا پیسہ اس کے ہاتھ میں تھا اسی لیے وہ گھر کی مالکن بن بیٹھی ساس کو اس نے ایک کونے سے لگا دیا آنے والے دو تین مہینوں میں آفتاب نے اچھے خاصے پیسے بھیجنے شروع کر دیئے تھے وہ بہت محنت سے نوکری کر رہا تھا اس نے کینیڈا میں پار ٹائم نوکری بھی شروع کر دی وہ واپس اپنے گھر آنا چاہتا تھا اپنی ماں اور نورین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا لیکن یہاں نورین نے پیسے بچانے کی بجائے سب کچھ لٹانے پر دھیان دیا تھا مہنگے کپڑے مہنگے جوتے اور مہکے والوں کی بڑی بڑی دافتیں یہاں تک کہ اس کی بھائی کی شادی کا دن آیا تو اس نے دھولن سے بھی زیادہ اچھا اور مہنگا لباس پہنا ساری شادی میں وہ جگ مگا رہی تھی ہر ایک نے اس کی تعریف کی اس نے بھابی کو بھی سونے کا بڑا سا سیٹ توفے میں دیا اس کا بھائی تو اس پر واری صدقے جا رہا تھا اس کا بھائی اسے ہمیشہ ہی استعمال کرتا تھا اس کی فطرت میں بھی لالچ بھرا ہوا تھا اب اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نورین کے پاس خوب پیسہ آ گیا ہے تو اس نے نورین سے کہا کہ کچھ دن کے لیے میں اور بھابی تمہارے گھر رہنے آ جاتے ہیں اور ہم یہ گھر قرائے پر دے دیتے ہیں اس سے جو پیسے ملیں گے وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا اس نے گھما پھرا کر بہن کو بے وقوف بنایا تھا نورین تیز ضرور تھی لیکن اکل مند نہیں تھی صرف اس کی زبان میں دھار تھی لیکن دماغ تھوڑا کم ہی چلتا تھا اسی لیے اس نے اپنے بھائی بھابی کو اپنے گھر رکھ لیا اور ان کا گھر قرائے پر چڑ گیا جس کا قرائے نورین کا بھائی خود ہی رکھنے لگا نورین نے بھی پلٹ کر بھائی سے قرائے کا مطالبہ نہ کیا بھائی بھابی نورین کے گھر کے خرچے میں ہی پلنے لگے بلکہ وہ نورین سے پیسے لے کر خوب عیاشی بھی کرتے بھائی نے ڈیمانڈ کر کے بہن سے گاڑی بھی لے لی تھی نورین کو بھی کہیں آنے جانے کے لیے گاڑی چاہیے تھی اسی لیے اس نے بھائی کے نام پر گاڑی خرید لی جسے وہ خود بھی استعمال کرتی اور اس کا بھائی بھی بیوی کو گھومانے لے جاتا اور بدلے میں نورین کی چار جھوٹی تعریفیں کر دیتا نورین بھی اس کی تعریفوں پر خوش ہو جاتی اس نے دھیرے دھیرے اپنی شادی شدہ بہنوں پر بھی پیسے لٹانے شروع کر دیئے تھے رکسانہ بیگم نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ آفتاب کی محنت کی کمائی کو سنبھال کر خرچ کرے اور مستقبل کے لیے کچھ جمع کر لے لیکن نورین نے ہوش کے ناخن نہ لیے کچھ عرصے تک رکسانہ بیگم یہ سب کچھ دیکھتی رہی لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ نورین بے وکوفی کر رہی ہے اور اس کے بھائی کی نیت کیسی ہے تو رکسانہ بیگم نے آفتاب کو فون لگایا اور اسے بتا دیا کہ نورین کے بھائی بھابی ان کے گھر پر رہتے ہیں اور کس طرح سے عیاشی کرتے ہیں یہ سن کر آفتاب کو غصہ آیا کیونکہ وہ واپس آنے کے لیے ایک پیر پر تھا پردیس کی زندگی گزارنا آسان تو نہیں ہوتا پھر اسے نورین کی بھی بہت یاد ستاتی تھی اس کی اور نورین کی تو ابھی اولاد بھی نہیں تھی اسی لیے اس نے نورین کو فون کیا اور کہا کہ اپنے بھائی بھابی کو واپس بھیجو امہ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے اور تم بھی بہت زیادہ خرچے کر رہی ہو پیسے سنبھال کر استعمال کرو ورنہ میں امہ کے اکاؤنٹ کھلوا کر پیسے اس میں بھیجوایا کروں گا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں پردیس میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتا اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں فوراں واپس آ جاؤں گا افتاب نے اسے صاف دھمکی دی تھی اور اسی دھمکی نے نورین کو غصہ دلا دیا تھا اگر افتاب واپس آتا تو اس کی ساری عیاشیاں ختم ہو جاتی اسے شوہر سے زیادہ پیسے سے محبت تھی نورین نے افتاب کو تو مطمین کروا کر فون بند کر دیا لیکن اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر افتاب کی ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس نے افتاب کی ماں کو مار پیٹ کر کمرے میں بند کر دیا اور انہیں کمرے سے باہر ہی نہ نکلنے دیتی بس وقت پر رکھا سکھا کھانا اندر کر دیتی اور خود سارا وقت باہر عیاشی کرتی نورین کی بھاوی فوزیہ کا بھائی ان کے گھر کے چکر کاٹنے لگا وہ ہر وقت نورین کے آگے پیچھے منڈلا تھا اور اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا نورین دھیرے دھیرے اس کی باتوں کے جال میں بھی پھسنے لگی تھی ویسے بھی شہر سے جدا ہوئے اسے کافی دن ہو گئے تھے اسی لئے اب ایک پرائے مرد کا سایہ اسے برا نہیں لگ رہا تھا فوزیہ کا بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود نورین کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا اور یہ بات نورین کے بھائی کو بھی معلوم تھی لیکن اسے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں تھی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی بہن کو لوٹ رہا تھا نورین نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی تھی خود وہ سارا وقت پارٹیوں میں اور شاپنگ مالوں کی نظر کر دیتی اور یہ لگ بھی اسے اس کے بھائی بھابی نے ہی لگائی تھی وہ ایک شاپنگ مال سے نکلتی تو دوسرے میں پہنچاتی نیا نیا پیسہ ہاتھ آیا تھا اسی لئے اسے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ کس طرح خرش کروں وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہی تھی گھر میں مہنگے مہنگے کالین ڈلوائے تھے فارنوس لگوائے تھے ہر چیز قیمتی اور فینسی کر دی تھی جبکہ دوسری طرف اس نے رخصانہ ویگم کی دوائیاں کم کر دی جس کی وجہ سے وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی پھر ایک دن نورین نے اپنی سہیلیوں کی دعوت رکھی وہی سہیلیاں جو اس کا مزاق اڑایا کرتی تھی وہ انہیں اپنا پیسہ دکھانا چاہتی تھی گھر میں پارٹی کا سما تھا اس نے ہر طرح کا انتظام آلی شان طریقے سے کیا تھا اس کے بھائی بھابی بھی بڑھ چٹ کر پارٹی میں حصہ لے رہے تھے فوزیہ کا بھائی بھی آیا وا تھا خوب ہلا گھلا ہو رہا تھا تیز آواز میں موسیقی بھی چل رہی تھی نورین نے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی وہ سر سے پاؤں تک سجی سوری تھی کھانا شروع ہوا تو ملازموں کی کمی پڑی اس نے رخصانہ ویگم کو کہا کہ وہ سارے مہمانوں کو ڈرنگ سرف کرے رخصانہ ویگم کیونکہ اس کے آسرے پر تھی اسی لیے مجبوری کے عالم میں وہ ٹری اٹھائے ایک مہمان سے دوسرے مہمان کی ضرف بڑھ رہی تھی اور ہر کوئی ان کی ہنسی اڑا رہا تھا کیونکہ ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل تھا وہ بڑی مشکل سے ہی سہی سب کچھ کر رہی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل سے آہ نکل رہی تھی انہوں نے نورین کو سگی بیٹی سے زیادہ پیار دیا تھا لیکن نورین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا ان کی اپنی بیٹی شادی ہو کر دوسرے شہر گئی ہوئی تھی اسی لیے وہ اپنی ماں کے اس حالت سے انجان تھی رخصانہ بیگم بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی شدہ بیٹی کو پریشان کریں اسی لیے انہوں نے نہ کبھی آفتاف سے نورین کے روئے کی شکایت کی نہ بیٹی سے مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بہو حد سے گزر جائے گی اور انہیں گھر کی ملازمہ جیسا درجہ دے دے گی وہ لرستے کامتے ہاتھوں سے مہمانوں کو جوس سرف کرتی جا رہی تھی نظریں جھکی ہوئی تھی آنکھوں میں آنسو تھے اتنے میں ان کی نظر اپنی بہو پر پڑی جو فوزیہ کے بھائی سے بہت نزدیک کھڑی تھی ہاں سسکر باتیں کر رہی تھی یہ بات انہیں بہت ناگوار گزری تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ نورین کو کچھ بھی سمجھائیں گی اوپر سے بڑا بھاری فانوس زمین کی طرف آیا اور سیدھا نورین پر گر گیا نورین کو کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا تھا اور فانوس کی کانچ ٹوٹ کر اس کے جسم میں جگہ جگہ پیوست ہو گئے تھے پارٹی میں اچانک کی چیخ و پکار شروع ہوئی تھی کچھ لوگ نورین کو لے کر اسپتال دوڑے رخصانہ بیگم بھی ساتھ ہی اسپتال پہنچ گئی نورین کی حالت بہت خراب تھی رخصانہ بیگم نے آفتاب کو فون کر کے انہوں نے آفتاب کو کہہ دی آفتاب دوسرے ہی دن کی فلائٹ لے کر واپس پہنچا اس نے سیدھے ہسپتال کا رخ کیا جہاں اس کی بیوی بہت بری حالت میں بستر میں پڑی تھی اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو چکی تھی اس کے وجود پر جگہ جگہ کانچ نے بہت گہرے گھاؤ دیئے تھے چہرہ بدنما ہو گیا تھا وہ بہت خوف صدا تھی آفتاب کو دیکھ کر رونے لگی آفتاب نے ماں کی حالت دیکھ لی تھی اسی لیے اسے نورین پر زیادہ رحم نہیں آ رہا تھا وہ بس دور کھڑا نورین کو دیکھ رہا تھا نورین نے آگے بڑھ کر آفتاب کو قریب بلانا چاہا تو آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ روتے وے کہنے لگا کہ تم نے میری ماں کا کیا حال کر دیا بدلے میں اتنی سزا تو تم ڈیزرف کرتی ہی ہو تم نے میری محنت کی کمائی کو پانی کی طرح بہا دیا کچھ بھی پیچھے نہ چھوڑا آج اس ہسپتال کا بل بڑھنے کے لیے بھی تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ سرجری سے تمہارا چہرہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن تم بتاؤ کہ کیا تم نے پیچھے کچھ جمع کیا ہے کیونکہ میں نے تو جو کچھ کمایا سب کچھ تمہیں بھیج دیا اور جو اپنے پاس رکھا تھا وہ ایمرجنسی میں ٹکٹ پر لگا دیا آفتاب نورین کا چہرہ دیکھتے وے رو رہا تھا اسے نورین سے بہت محبت تھی وہ جانتا تھا کہ نورین تکلیف میں ہے لیکن جو کچھ نورین نے کیا تھا وہ اسی کی سزا بھکت رہی تھی شاید قدرت کی طرف سے اس کا ایسا ہی انجام تھا کہ وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہی تھی نورین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس نے اپنے بھائی سے سرجری کے لیے مدد مانگی لیکن اس کا بھائی اپنی بیوی کو لے کر واپس اپنے گھر چلا گیا صاف ہاتھ اٹھا لیے آفتاب نے جیسے تیسے ہسپتال کا بل ادا کیا اور نورین کو گھر لے آیا فیلال سرجری کے لیے اس کے پاس بیسے نہیں تھے آفتاب نے دوبارہ واپس نہ جانے کا ارادہ کیا اور یہی نوکری تلاش کرنے لگا آفتاب کی ماں نے دوبارہ گھرداری سنبھال لی جب تک نورین کی حالت ٹھیک نہ ہوئی وہ خود نورین کی خدمت کرنے لگیں ان کا دل نورین کی طرف سے صاف ہو گیا تھا کیونکہ نورین نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی وہ لوگ جن پر نورین نے پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا وہ اس مشکل وقت میں اس کے کچھ کام نہ آئے تھے جن سے ہیلیوں کو دکھانے کے لیے اس نے دعوت رکھی تھی وہ سب بھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئی تھی کسی نے نورین کو پلٹ کرنا پوچھا تھا وقت نے خود ہی نورین کو عقل دے دی تھی وقت گزرتا چلا گیا نورین کی حالت بہتر ہو گئی اس نے اپنا گھر خود سنبھال لیا اپنی ساس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا لیکن چیرے پر گھاؤ کی نشان اب بھی موجود تھے کافی عرصے بعد آفتاب کے پاس اتنے پیسے جمع ہو سکے تھے کہ وہ نورین کی سرجری کروا پاتا لیکن نورین نے اسے سرجری کروانے کے لیے منع کر دیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ ان زخموں کی نشانات دیکھ کر اپنی ماضی کی غلطیوں کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہتی ہے اس نے آفتاب سے کہا تھا کہ وہ یہ پیسے مستقبل کے لیے رکھ لے کیونکہ جلدی وہ ماں بننے والی تھی لیکن آفتاب نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح گزارے کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر تکلیف اٹھائے اسی لیے آفتاب نے خود اس کی سرجری کروائی تھی اور اس کے سارے زخم ٹھیک کروا دیئے تھے آج نورین ایک نورمل زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے ساتھ اس نے زندگی سے بہت سارے سبق بھی لے لیے ہیں